اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دوستوں کو ایک پریٹ فارم پر کٹھا ہوتا دیکھتے پورے پاکستان سے ماشاءاللہ تمام فنسیر آئے ہیں تو اس میں لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا برڈز کے اوپر جس حوالے سے آج ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں بیسک برڈز سے بات ہوگئے ڈائیمنٹ پائٹ سے بیسک برڈ ڈائیمنٹ پائٹ ایک ایسا برڈ ہے اس کی خوبی ہر شکیم کو پتا ہونا چاہیے یہ بیس برڈ ہے آپ کی جتری موڈیشن ہیں ہے ان سب کا استعمال اس برڈ سے ہے اور یہ بیس ہے تو لیٹس جو موڈیشنیں ہیں پیور سلوا پائٹ، سیجور پائٹ، بریلینٹ پائٹ ان کی اب تک ایساش ہیں وہ آپ کا پیور سلوا پائٹ برڈ ہے پیور سلوا پائٹ سے مشروع کرسکتے ہیں کریم پائٹ اور اس سے ہی اسی بیس میں اب جب آپ سینیمنٹ برڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پاس بریلینٹ پائٹ برڈ آ جاتا ہے بیسیکلی بریلینٹ ایک سینیمنٹ خود برڈ ہے اور اس کی بیس سینیمنٹ برڈ ہے ہیدر شاہ صاحب بہت اچھا لگا آپ ہمارے کہہ دے پر ایک لیٹس فارگ میں یونٹی کے ساتھ ہمیں ٹائم دیا اور اپنے کیونٹی ٹائم میں سے بہت ہی مصروفیت سے ٹائم نکال کر اشریف نے کیا ہے آپ سب کے لیے ایک لیٹس کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو خوش جاتے اور اس حوپی میں پرموک کریں میرا نام ہیدر اور میں نے اٹھا سٹارٹ کیسے اپنی انسان ہوئے بہت اچھا لگا اس حوپی کو لے کے چلے آگے لے کے چلے اور دیہ سے دیہ جلاتے جانے آلیو کمرز کو سکھاؤ اور ان کی غلطوں کو انشاءاللہ مزا آئے گا اور آگے مزید جو ہو چکے گا ہم اس واغے پرموٹ کرنے کی کوئی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور آگے مزید آپ کو نئی چیزیں دکانے کی کوشش کرتے ہیں شاملہ علیہ السلام صاحب کو تشریفے کے آئیں علیہ السلام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سب بھائی کو میری طرف سے اسلام آلیکو 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 تو اس کے بعد اب یہ ہم نے سیکرٹی بیٹ کروائے ہیں تو آج دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اس خوبی میں لوگ آتے ہی جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہے بہت شکریہ آپ کے آنے کا ہم آپ کو دن کی گہرائیوں سے بیٹھوں کرتے ہیں بہت شکریہ ہم ایسیج میں دعوت دینا چاہوں گا عمران بیجے بھائی کو ایک بہت دیت آئیے عمران بیجے بھائی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو آپ سب دوستوں کا دن سے ویلکم اور سپیشلی پائیڈڈا گروپ آف پاکستان کی ٹیم کا جن کی کاویش سے آج ہم دوست ایک پلے پام بے ہی کٹھے ہوئے اور سپیشل تھنکس بھولوں گا پائیڈا گروپ آف پاکستان کی ٹیم کی ٹیم کے ریڈر عمران تکیر صاحب کا ایجاد دشیر صاحب کا جنہوں نے ہمیں سیلیکٹ کیا اور آج ہم پائیڈا گروپ آف پاکستان کی میری جمیر کا حصہ ہے میں بارہ سے تیرہ سال سے تقریباً برس بریٹ کروا چکا ہوں تقریباً برس کی کامیاب بریٹ کروا چکا ہوں اور آج الحمدللہ آج بھی الحمدللہ ہر برس بریٹ کروا چکا ہوں تو اس کے پیچھے بے شک سینئرس کا اصطادوں کا ہاتھ ہوتا ہے ہم لوگے تو آج مجھے دب بریٹ کروا چکے ہوئے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں میں نے سنا ہے کہ دب گرمی کا بریٹر ہے لیکن میرا پیادا ہے کہ میں آج سے پچھلے سخت سردی کے سخت تین سے دو سے تین مہینوں میں بھی اس پائی ڈب کیت نے مجھے بریٹ بھی دی ہے اور الحمدللہ میری جیب کو بھی گرب رکھا ہے بہت شکریہ آج تین کا آنے والے مہمانوں کا جزاک اللہ اللہ حافظ آپ نے سین سے دعا دیا چاہوں گا اجاند نشیر صاحب کو یہ پاکستان بر سے آئے ہوئے دوست ان سب کو دیکھ کے میں تو اپنا نام خود ہی بھول گیا ہوں کوئی جانتا ہے کہ میرا نام کیا ہے کوئی بتائے گا میرا دوست آپ نے مجھے میرا نام یادروا دیا میں ایک پائی ڈب کا جو ہے نا وہ فینسیر بریڈر بان اکتا ہے اوڈرس بریڈر اور پائی ڈب ان پاٹی سران پائی ڈب کی دانی شروع ہوئی پاٹی سران میں دو دار بانا تھے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ فنچیز بچری کرتا دور بہت تیزی سی اوپن جا رہا تھا اور دب کی جو مارکٹ ہے وہ سیمپل دب اس وقت چلتی تھی جو ٹوٹل کریش ہو چکی تھی اس وقت تو دو سال ہول موسٹ پائی ڈب نے سربائیب کیا اور دو سال کے بعد پائی ڈب دو ہزار پیکا پیر اور سیمپل ڈب دو سوڑ پیکا پیر ہو چکا تھا مارکٹ میں میری ایک کابش تھی میری ایک اپنا بھیان تھا کہ اتنا خوبصورت برڈ جو ابھی نیو انوینشن ہے پوری دنیا میں یہ اتنی جلدی اپنی مارکٹ کیسے گنا سکتا ہے لیکن میرا ساتھ جو ہے کو کچھ لوگوں نے دیا اور کچھ لوگ ویٹ گرنے کی وجہ سے نکلیں اور دوسری ورائیٹی میں چلے گئے میرا بھیان مجھے کس نے دیا میرا بھیان اس خوبصورت پائیٹ برڈ نے دیا کیونکہ میں سننی جاتا تھا کہ دوسری ورائیٹ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھیان کے لیے میرا سیکنڈ کلو یہ دو ہزار پی کا برڈ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ بات سمجھنے والی ہاتی ہے کہ بانکٹ میں اس کو اپنا کنا دی ہے میرا بھیان تھا کہ میں اس کو لے کے چلوں گا آگے اور انشاءاللہ اور الحمدللہ نہ چلا یہ دوبارہ دیکھیں ایک اور بلو برڈ یہ دیکھیں یہ برڈ کی ہے کہ بارگیٹ پیس کے دو ساتھ ہم اس کو کھڑا نہ کر سکتے میرا بھیان تھا کہ یہ ایک دن جو ہے وہ اپنے اوریجنل بیٹ کو ٹچ کرے گا اور الحمدللہ دوزارت بارہ سے چودہ تک جو سرمپ آیا اس کے پات میرا بھیان تھا اتنا خوبصورت برڈ جب میں نے فرسلن دیکھا لائٹ میں تو میں اس کو دیکھتے ہی رہے گیا اس کی خوبصورتی اس کے کٹرن اس کے کلر اس کی شارپنیس اس وقت تو امپورٹڈ برڈ تھے اور ان کے سائزز اور قوالیٹی اور برنگز آؤسٹینڈنگ برڈ تھے وہ سو میرا یہی بھیان تھا کہ میں نے اس خوبی کو پرموٹ کرنا ہے اور میرا ساتھ دیا محمد عاطف صاحب نے اور باقی سب بریڈر اس کو پہتے ہیں وہ دوسری رائٹی میں جاہتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ دو ہزار پر کوئی ڈیمانڈ کرتا تھا اگر کوئی پاکستان میں میں کہتا تھا برڈ آ رہے ہیں آپ رسیب کریں پیسے بعد میں میں آپ سے ٹھوں گا اور الحمدللہ پاکستان کے کونے کونے میں میں نے پائٹ اپ پائٹ اپ جو ہے نا وہ ہر گلی محلے میں جو لوگ آج آپ پوری پاکستان سے آئے ہوگے لوگ ہیں سب کے دیوانے علاقوں میں میں نے دو دو ہزار پر کئی کے پیٹ کچھ آیا جو ہی لوگوں نے اس کی بیوٹی دیکھی جسٹیفائی کیا برڈ کے نا ڈاؤ اٹس سپر ڈاؤ میں میں نے دیکھا سب سے پہلے اور یہ اللہ کا احسان ہے اور میرا ایک میرین تھا یہی برڈ کی خوبصورتی پورے پاکستان میں جب دیکھی جائے گی تو یہ ڈیمانڈک ہوگی آج پاکستان کا پہلا برڈ ہے پائٹ ڈاؤ یا ڈاؤ جو امپورٹ ہوتی ہے اور سیکنٹری میں آتے ہیں برڈ ہوتے ہوں گے اور بھی امپورٹ لیکن پائٹ ڈاؤ ایتا فرس برڈ ان پاکستان جو کہ کھلی آفرس ہے بھٹیوں میں بھر بھر کے بیچیں سمگن کر کے بیچیں کسی بھی چینل سے بیچے جائیں یہ میرا ایک بھیئن تھا اور میرے اللہ کا احسان ہے جو اللہ تعالی نے میرے اس بھیئن کو کامیابی دی اور اگر میں کی دو ازاد چودہ میں سب بھیٹت کی طرح کرتا یہ بھٹی پڑی ہے اور میں کسی اور برائیٹی کی طرف چلا جاتا تو آج نہ آپ یہاں پہ ہوتے اور نہ میں یہاں پہ ہوتا اور اسی لیے میں یہی کہوں گا کہ ہم لائے ہیں طفان سے کشتی نکال کے اب رکھنا میرے جوانوں اس کو سبھال کے رشید صاحب سب سے پہلے ایک میرا سلوگن ہے وہ بولنے ہے ڈاویس لب یعنی کہ پیار کریں لیکن صحیح تو کریں ایک ڈاو پرندہ سے پیار کریں اس کا مطلب ہی آپ کو بتایا ہے ڈاو پرندہ ہے جو پیار کرنے کے قابل ہے جس کے پیار کی وجہ سے آپ لو یہاں ایک چھچ کے نیچے آئے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ دف فنسی کو ایسے ہی پرموٹ کرتے رہیں اور لانگ ترم لے کے چلیں اور میرا جو ہے مین جو گول ہے وہ آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگ دف کو سنسیر ہو کے لے کے چلیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کا بھی وقت آئے تاکہ وقت سے پہلے آپ چیزیں بنائیں تاکہ آنے والے وقت آپ سب لوگوں کا ہو بہت شکریہ سب آنے والے میں مان ہوگا انشاءاللہ جتر بھی آپ نے سوالات ہوں گے ان کے آگے پر در یہ ہماری ڈیم کا ڈیم کا ڈریکشن تھا اس میں کچھ دوست ابھی انٹریکشن کے لی نہیں آنا چاہرے تو میں اب ڈیڈی سنسیر سے ڈاکٹر ریدا کو ڈیویسٹ کروں کہ وہ سوالات پہ سوالات پہ سکریب لے کے آئے اور ایک بار پلیز لیپیں ہمارے ڈیڈی سنسیر کیلئی ہے یہ بڑ تاکھ تائم ہوتا ہے اور تاکھ تینری ہوتا ہے کہ آنے والے ڈیڈی سنسیر جو ہے ایسی ایبنٹ میں آئے انشاءاللہ آگے ان فیوچر دی کے لیڈیز ہمارے شانہ پر شانہ انشاءاللہ آگے چلتی نہیں گے اور وہ بھی کو فرموٹ کرتی رہیں گے ہمیز ہمارے چلتی یہ کہ سیریا تھا ہمیز ہمارے چلتی تنسیم بسماللہ الرحمن الرحیم جی einzige چی ڈو… سلام علیکم دو میرےCON میرا تاروس اسے اس باہ اس حل کے لیڈیو میں خودتے ہیں صعیت کا اپو اللہ میجمیگرو پارا خاندیا جو مجمد skateboard کی دن کے لیڈیوئیؑ ہمانی بنیوiiہ ہم سکتے ہیں اس کے بعد میں سپیشلی تھینکیو کہنا چاہوں گی حمزہ شبیر کو جنہوں نے مجھے ابھی تک اس دارف سینسی کے اندر جہاں جہاں بھی مشکلات آئیں تھے کیونکہ کئی طرف ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرتا ہے یا کچھ نئی جدہ پر اپنے سٹیکس لگاتا ہے تو کنفیوشنز آ جاتی گئے لیکن انہوں نے ہم دلینا مجھے تھرو آؤٹ بہت اچھا گائیڈ تھے تو تھینکیو حمزہ اس کے بعد میں تھوڑا سامنہ انپروڈکشن تھے رہا دوں میں جی ایک آرکیٹیکٹ ہوں بائی پروفیشن اس کے نامہ میں اسسسٹر پروفیشن ہوں کنلاب ایمیورسٹی میں ایک فول تائم مدر ہوں اور اب میں ایک فول تائم ایوی کلچورس کی ہوں کچھ سال ہوئے کچھ سال ہوئے کچھ سال ہوئے مجھے سکیل میں آئے ہوئے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی گائیڈنز کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ جب میں نے اس ہوئی کو یا اس جو پورا ایوی کلچر کو پروفیشنل ہی لے کے میں چلی تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں دمز کو سٹارٹ کروں گی لیکن کچھ لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا بہت مجھے اس کے لئے فورس کیا کہ آپ اگر باقی برڈز رکھ رہے ہیں یا آپ کو واقعی ہی آپ ایک برڈ لگر ہیں تو آپ دمز بھی اکھیں اور تب میں نے پائی دمز ایڈ کی اور میں نے پائی دمز ایڈ کی کہ انہوں نے مجھے اس کے لئے کلنس کیا اور میں نے یہ رکھا آج دوز ایک ایسی برڈ بر چکی ہے جو میں سب کو بتا کیوں کہ میری فیوریڈ برڈ ہے جو اس کی بیوٹی ہے جو اس کے پیٹنز ہیں it is very beautiful سو باقی جہاں تک بار already بھی ہو گئی ہے تو میں بھی اس کو ریٹی کرنا چاہوں بھی کہ اگر ہم میں ایک اکیڈیمک اگر دیکھتی ہوں تو دوز کے اندر ابھی بہت زیادہ ریسرچ ہوئی باقی ہے بہت سارے فورمز کے اوپر بہت کچھ پبلش ہونا باتی ہے دوز کی نیوٹیشنز کو سمجھنا باتی ہے ان کے پیٹنز کو ان کے بیہیویرز کو سمجھنا باتی ہے تو آئی ام ٹرائنگ میرے بیسٹ کہ میں ان چیز کو آنڈرسٹانڈ کروں میں ان نیوٹیشنز کو میں لے کر چلوں ان کو گریف کرماؤ ابھی تیرے پاس الحمدلیلہ 60 to 70 پر از آنموست دوز کی موجود ہے اور میں آگے فردر ایڈوانس ورکنگز بھی کر رہے ہوں تو بس ایک شیئر اقبال کا مجھے آگاتا ہے ہمیں اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے مجھے بکینا چاہوں گی کبھی ہے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا گرزوڑھا تو جس کا ہے کیوٹا ہوا تھا تو ابھی ہم نے بہت آگے چلنا ہے اس کو لے کر انشاءاللہ فیمیلز بھی آپ دیکھیں ہم لوگ اس کیل میں آگئی ہیں اور بہت شوق سے ہم لوگ اس کو لے کر چلنا ہے ہم پروفیشنل ہی آپ لوگ کے ساتھ مل کر آپ لوگ کی گائیڈنس ہے کیونکہ آپ لوگ سینئر ہیں آپ لوگ بہت سالوں سے اس پر کام کریں تو بھی 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 مجھے گائیڈنس سو ایم ہوپنگ کہ بھی ہم لوگ کے ساتھ چلے گئے تینکو سو مارک امران بھائی کا انٹروڈیکشن کی رضوز برکو دیں ہیں ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ یہ ان بھرکروں میں سے کریڈر ہیں جو برڈ کو نہ صرف بریڈ کرواتے ہیں بلکہ انپورٹ بھی کرواتے ہیں اور اسپورٹ بھی کرواتے ہیں اور مجھے یہ کہتا ہے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ میرے استعاد بھی ہیں دون دور ازام امران بھائی کے پاس میں آج سے تین سار پہلے جب آیا تو میں نے کہا امران بھائی نے مجھے آگے ان فکچر میں کچھ ایسا گائیڈ کریں کہ میں کون سفرٹ بریڈ کماؤں تاکہ میں جو اینا اسے اچھے طریقے سے بریڈ بھی کبھا سکوں اور اسے بیٹ بھی سکوں تو امران بھائی نے مجھے پائیٹ آس کی حوالے سے گائیڈ کیا اور الحمدللہ آج اگر میں میں اس جمعہ پہ کھڑا ہوں تو یہ صرف امران بھائی کی وجہ سے کھڑا ہوں علاقے قرم سے امران بھائی کے لیے استاد کے لیے میں کچھ چند شیئر بیش کرنا چاہوں گا استاد پر بات ہے استاد ہوں مجھے اس پر مدال تھوڑی ہے استاد ہوں مجھے اس پر مدال تھوڑی ہے خوپی کا مستقبل سوارنا آسان تھوڑی ہے بس استاد ہی فکرپن ہے سب کے اور روچ کے لیے یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے مزہ تو تب ہے کہ کسی خواہ کے ذرنے کو منور کر دو مزہ تو تب ہے کہ کسی خواہ کے ذرنے کو منور کر دو صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے مٹانا پڑھے مٹانا پڑتا ہے خود کو ہوپی کی ترقی کے لیے مٹانا پڑتا ہے خود کو ہوپی کی ترقی کے لیے یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے اسلام علیکم سب سے تو پہلے میں شکر ازا کرنا چاہتا ہوا اللہ رب العزت کا جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم سارے اس چھت کے نیچے کٹھے ہوئے اور دوسرے نمبر میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو اتنے دور دراز جبوں سے آپ اتنا ٹائم نکال کر ہمارے پاس ہے میں بات کرنا چاہوں گا یہ پائٹ اپ کے جنیٹکس کے بارے میں اور جو جتنے کی یہ معاملہ آتے ہیں کی سوڑ فوڈ کے بارے بیتانے کے بارے میں کیپنگ کے بارے میں جو اس میں ڈیزیز بگرہ آتی ہے اس کے بارے میں جو فردر اس کی موٹیشنز ہیں وہ اس طرح بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں مدی جو بھی ان کے پائٹ اپ کو مکاری کہ میں انشاءاللہ اس کے بات کرتے ہیں ڈو کیا ہے ڈو آسٹریلیا میں پائے جانے والا ایک برندہ ہے یہ پیجن فیملی سے تعلق ہے اس کا اس دنیا میں اس وقت ڈو کی تقریبا 27 اقسام موجود ہیں جن میں یہ ڈائمنٹ پائٹ ہے یہ پائٹ بار کافی جاتا ہے اس میں یہ ڈو پیجن فیملی سے ہے یہ موستری جو اس کی فیمیلز ہے موستری دونے دیتی ہے اور اس میں میل اور فیمیل دونوں انڈے کو رنکویٹ کرتے ہیں اگر فیمیلز کے انزر ویٹامن ڈی کی اور کرشن کی طرح اچھی ہے تو بہت پچھے تین انڈے بھی ایک راؤن میں لے کر دیتی ہیں گربیوں میں اس پرکے انڈے میں سے جو بچہ ہے تقریبا 12 سے 14 دن میں حیث ہو جاتا ہے اور 25 سے 30 دن میں یہ بچہ سیلس ہو جاتا ہے اس دوران جو پیلٹس ہیں وہ دوبارہ لے کر کے پیٹ جاتی ہیں اور اس کے لئے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بڑی اچھی معصوم پرندہ ہے اس کا شہر بھی نہیں ہے وہ لوگ اپنے گھروں میں بڑھ رکھتے ہیں شہر کی وجہ سے وہ پسند نہیں کرتے کروالے تو اس کا شہر بھی نہیں ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں ایک بڑا معصوم اچھا بلندہ ہے نیسکا نیسکا ہاو ٹو کیپ اٹھ اس میں کیج سائز ہے جس طرح ہمارے پنجاب میں جو اس کا ایٹموسفیر ہے ہم اس کو لگی کا کہی دیتے ہیں کیج کا سائز ہم اس کے لئے پسند کرتے ہیں تو دیڑھ فٹ آپ ہائٹر رکھ لیں دو فٹ گہرا رکھ لیں اور دیڑھ فٹ فرنٹ رکھ لیں اگر اپنی جگہ کے حساب سے کوئی اس کا انچز دو انچز کا آپ اوپر انچے کر سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے اصل میں سائز ہم اس لئے اس کو یہ پسند کرتے ہیں کیونکہ جب دب کا بچہ نیچے آتا ہے اپنی اپنے پونکے سے نیچے آتا ہے تو تو اگر پیش بڑھا ہوا تو وہ ماں کے اپنے ماں باپ سے فیڈ نہیں لے سکتا تو اگر یہ پناسیف سا کے ہی جو گا تو وہ اپنے ماں باپ سے فیڈ لے لے گا اور حرام سے وہ سروائیو ہو جائے گا گرمیوں میں ایک ساتھ دیکھا گیا ہے کہ بعض بات برڈ یا کے پیلنٹس ہوتے ہیں اپنے بچے کو فیڈ سے ہی نہیں کرواری ہوتے اور برڈ کی آت بچے کی بلینئر کے بیس بھی ٹائپ ہو جاتی بند ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پیاس سے لگری ہوتی ہے بہت بات اگر کہ اسے ہم پانیوں درہ پلا دیتے ہیں تو پھر اپنے ماں باپ سے فیڈ لے کر سروائیو کر دیتا ہے پرفیکٹ ایج آگ برڈ برڈ کی جو ایج ہے ویسے تو یہ پبوتر فیملی ہے جس طرح پبوتر اپنی کلیاں جاڑتا ہے تقریبا ڈیر سے دو مہینے میں اگر ایک پرندہ سیدھت ماند ہے تو یہ پھر در اپنا این کے سرسلہ جاری رکھتا ہے یہ طرح پانچویں چھٹی کلی میں برڈ بریڈ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی دست کلیاں پوری کرنے اور اسے بریڈ کروائیں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو اور اس میں دیکھا گیا کہ بعض دوست انہوں نے کمروں میں سیٹ اپ لگایا ہویا ہے بعض لوگوں نے سیٹ اپ لگایا ہویا ہے شیٹ پڑھے ہیں چھٹ پہ لیکن جو ویٹامین ڈی ہے وہ ہم اس کا پورا نہیں کر سکتے تو اس کا میکنین سوس ہوتا ہے کہ ہم نا میں پہلاتے میں آپ پہلاتا ہوں انڈرانگ ڈی ایک انجیکشن ہوتا ہے میڈیکل سور سے مل جاتا ہے دو انجیکشن ایک میٹر پانی میں وہ حال کر کے مہینے میں ایک مرتبہ ہم دے دیتے ہیں کسی بھی بارڈ میں جب تک ویٹامین ڈی پورا نہیں ہے اس کی باڈی کیلشیم ایبزارب نہیں کرے گی کیلشیم جب تک اس کی باڈی میں نہیں ہوگا تو فریمیلز کو لیک انڈے میں پرابلم ہوگی جو اس کی انڈے کچھیں آنے شروع ہو جائیں گے اور بعض پر انڈے بھی سائز میں چھوٹی ہو جاتے ہیں اور جو ان کے بچے نہیں کرتے ہیں بعض پر ان کے اس کا تجربہ ہے میں وہ بیام کرنا چاہ رہا ہوں میں تقریباً چار گوائل اے کے ساتھ راست استعمال کر لیتا ہوں یعنی آپ سمجھنے کے دو راست یا بریڈ ٹرمز استعمال کر لیتا ہوں اگر ہم سرپیاں ہیں تو ایک کلو اگر ایک فو بنتا ہے نا تو اس میں ہم تقریباً پانچ سی سی اس میں آئل ڈال دیتے ہیں آئل یعنی ریتون کا ڈال یا آئل ڈال یا آئل یا کوئی بھی اچھا تیک جو گرم ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں سرپیوں میں ضرور اس میں آپ تقریباً ایک لو سوڑ فون میں پانچ گرام اجوائن کا اجوائن برینڈ کر کے رکھ لیتے ہیں اسے آپ ڈالیں سوف پانچ گرام گرینڈ کر کے ڈالیں اس کے بعد اس میں تھوڑا گاجر کرتے ہیں سنات پتہ پدین میت سبزہ کچھ بستے ہیں لیکن جو پانک ہے آپ زیادہ کمانویٹی میں دینا اسے پر موشن آگ جاتے ہیں پرابلم آجتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ فش چاہٹ آئے ہوا ہم دکھا دوں جو ہم دش اٹھ آت گرمیوں میں ہم نیسٹنگ استعمال کرتے ہیں جو گلچی مون جوتی ہے اس کی یا ہم استعمال کرتے ہیں گھاس کی میرے خیال میں گھاس کی نیسٹنگ بیسٹ ہے گھاس کو ہم نے زمین سے کھاٹ لے رہے اپھار نیسٹنگ کیا پرابلم آگئی ہے تو اس کا سب سے بہترین حل ہے میں بار بار آپ سے یہ کہنا چاہنا کوپکس کا موٹر آپ نے استعمال کرنا کسی اور قسم کا آپ استعمال نہیں کرنا کیونکہ وہ تیز ہوتے ہیں موٹر کوپکس پیورٹر پیس جائے آپ نے بچے کو اٹھانا ہے اگر ایک بچے نہیں ہوں تو وہ بنے نہیں یہ ایک بہترین اگر بہترین بہترین آپ کے جو برڈ سروائل میں اور سردیوں میں استعمال کرتا ہوں ناریل کے جو بال ہوتے ہیں اس میں نیسٹنگ کرتا ہوں لوگ منشکی بھی کرتے ہیں لیکن مونی میں سونڈی پیدا ہو جاتی گاس میں بھی ہوتی لیکن جو نیسٹنگ ہے ناریل کے اس میں سونڈی پیدا نہیں ہوتی اور اس میں بچے سردیوں میں بہترین سروائل ہوتے ہیں اس وقت میں جو میں نے نیسٹنگ برڈ میں اسٹم بھی لگی گیا مرشل نیسٹنگ پائیٹ ٹاپ کے 72 پیرز میں اپڈیٹ دروہ رہا ہوں موسی موڈیشن ہے ساری جو نیسٹنگ وہ مہی کو استعمال کر رہا یہ سید آجائے گرمیوں میں سردیوں میں استعمال کرتے ہیں 10 کلو کنگلی دو کلو دیسی گال چینہ دو کلو گول کنگلی کلو کھانکے لیچن دو کلو نکو یعنی چاور ٹوٹا باری پولا ایک کلو دنوں پبری تلیہ سوال کلو کشکاس کلو یہ چینے ڈالنے میں سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ دو دانہ بہت پسند کرتا ہے جو کھشکاس کا دانہ ہے جو چھوٹا بچہ تقریبا پندرہ سولہ دن تر زمین پر آجتا ہے بور اسے جب کھا لیچتا تو اس کو تانے کی ضرورت نہیں ہوتی پر تھوڑی وہ پانی مزارا کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی وہ سویٹ کو اپنی مدر پیڈر سے وہ لے لیتا ہے اور وہ پڑے اچھا سرائیو ہو جاتا ہے اور سرگیوں میں ہم اسی دانے کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کر لیتے ہیں اس میں ہم تیر ایڈ کر لیتے ہیں ایکی لوگ تیروں کے ساتھ ہم استعمال کر لیتے ہیں تھوڑی سی اچھٹ استعمال کر لیتے ہیں اگر آپ کا ورڈ اس کے علاوہ کوئی دانہ کھاتا ہے شوق سے تو آپ اسے ڈالیں یاد رہے کہ باجرے پر سپریٹ ہیا ہوتا ہے آپ باجرہ استعمال کرنے سے دھولیں دھوکیوں سے خشک کرنے پھر آپ ڈالیں میں بزاتے تو باجرہ استعمال نہیں کرتا میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہو سا کوئی چیز رہ گئی ہو کیونکہ میں نے کمسا لکھے اٹھا ہو گا تو اس میں ہم باز پر باجر بھی استعمال کر لیتے ہیں چکندر سلاپکہ کھدینہ سردیوں میں ہم آئلو کا استعمال کر لیتے ہیں ایڈ فوٹ اس میں بھی سکر لیتے ہیں یاد کے سپوزے کی روگر ہمارا سوڈ فوٹ بانتا ہے تو اس میں دو چمچ ہم ایڈ فوٹ کے بھی استعمال کر لیتے ہیں تو سردیوں میں ہم آئل ٹا جاتے ہیں دربیوں میں اس کی رشو نہیں ڈازتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا سوڈ فوٹ بن جاتا ہے جو بڑ بڑے شوق سے کھاتے ہیں سردیوں میں میں بتاتے ہیں تو دو ٹائم سوڈ فوٹ دیتا ہوں ایک صبح کے ٹائم اور تقریبا کوئی تین بجے کے قریبنا تاکہ تین بجے بڑھ جو سوڈ فوٹ کھاتے ہیں وہ اپنے بچے ہیں انہیں وہ فیٹ کرواتے ہیں فیٹ کروانے تو کوری راتوں بھی اچھی بدا جاتی ہے کیونکہ وہ اس میں آئل اگرہ ہوتا ہے درم ہوتا ہے تو وہ سربائی پار جاتا ہے تو باقی جو سردیوں میں اکسر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ تھوڑی سی غلطی پر لکھتے ہیں کی جیسی سردی آتی ہے وہ سب سے پہلے بیٹر اگرہ لگا کے ٹمپریشن مین ٹینک ٹال کے نا وہ اپنے برڈ کو اس پر سربائیب کیا ہوتا ہے لیکن میں آسان ہی کرتا ہوں میں سب سے پہلے برڈ کو اس کی ڈائیٹ کے ساتھ سے سربائیب کروانے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح سردی میں سردی سٹارٹ ہوئی ہے تو اسے بھرکی کوئی درم چیزیں جس طرح دانے کے اوپر آئی لڑا کر دینا شروع کر دیتا ہوں ایک کلو جو دانے ہیں اس میں میں پانچ سی سی آئی استعمال کرتا ہوں میں نے تیلوں کا انسی کا تیلوں کے واقع لکھا ہوا ہے وہ میں پانچ سی سی اس میں ڈال کے وہ میس کرتا ہوں میں دے دیتا ہوں تو اس میں بہتر ہو جاتا ہے اس کے پاس تھوڑی اور ستی ہوتی ہے اسے اچھی طرح کور کر جاتے ہیں پھر تھوڑی اور ستی ہے سوڑ فوٹ پہ ہم آئی لڑا کر دینا شروع کر دیتا ہوں حتیٰ مقام کوشش ہوتی ہے یہ سوڑ فوٹ پہ جو اس کی ہم ڈائی ٹائم سی سے ہم کنٹرول کر دیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمپریچر بہت زیادہ ڈال ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو تمپریچر دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان میں ہفتے میں ایک دن تو نائٹ جاتی ہے بس تو جس دن نائٹ جاتی ہے جو ہیٹ پہ سروائب ہوئے بڑ ان تا بہت کام کرا ہو جاتا اس لئے میری کوشی ہوتی ہے کہ ہیٹ کی بجائے میں جو اچھی چیزیں گرم چیزیں اس پہ بڑ پہ سروائب ہوگا نیکس جنیٹکس جنیٹکس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دائیمنڈ پائیو ڈال دائیمنڈ پائیو ڈال دائیمنڈ پائیو ڈال دائیمنڈ پائیو ڈال یہ بیس بڑ ہے اس سے آگے باقی بڑ بلتے ہیں یہ گومیلٹ ہی ہے ریڈ پائیو ڈال جو پاکستان میں پائی جاتی ہے ایک سیکسٹین نوٹیشن ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی بڑ میں اگر آپ کو جنیٹک کو چیک کرنا ہے تو آپ کو اس کے میڑ کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ وہ میرے کسی انکسری فیمیلز کے ساتھ آپ آؤپرس کرتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی ساری فیمیلز کردھیں تو اس قمہ اس میں سیکسٹین نوٹیشن ہے جس طرح ہے تو جو اگر آپ ال applauding ر dü ڈال لگیں جبکل und جو success آجائیں گے وہ جو ویڈ ہیں یہ وہ ڈائمڈ ہیں یہ ریٹ کی وہ ریڈ پیٹ کے سپلیٹ ساؤں گئی اسی میں اعتاقی ہے ایڈی میٹ ریڈ یہ سن دون اب تیرہ یا چودہ کی بات ہے ایمپورٹیڈ برڈ آئے تھے ایڈی میٹ ریڈ وہ سیسی ٹین ہے تو وہ ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے اپنے ایڈی میٹ ریڈ نہیں تھی وہ برڈ لے کے ہم نے اپنے ریڈ برڈوں کے ساتھ پروس کروائے ہیں تو اس کے ساتھ وہ سارے جنس نہ اپس میں مر جو گئے باز بہت ہمارے پاس جو ریڈ ہیں وہ کبھی سیسی ٹی ترہ کام کر رہا تھا کبھی سیسی ٹی ترہ بھی کام کر رہا تھا یہ وہ ایڈی میٹ ریڈ کی وجہ سے یہ سانی پہتا ہے تو اس کے بعد وائٹ ڈوٹیل پائٹ اوپل پائٹ بلو پائٹ جو ہے پائٹ نے دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈومینٹ پائٹ ایک ہوتا ہے سیسی پائٹ ڈومینٹ پائٹ کا جو مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ جس مرزی برڈ سے لگا ہو تو اس میں ڈومینٹ پائٹ آجے گا کسی بھی برڈ میں آ سکتا ہے جو رسیسی پائٹ ہے یہ سپلٹ اس کے بنتے ہیں یعنی کہ یہ رسیسی پائٹ برڈ ہے اور یہ آپ بہتا ہے بہت شمار لوگوں کو نہ پتا ہو بہتا ہے بہت شمار لوگ پتا بھی ہو یہ جو دعو ہے جینز ہمارے کا جو کلرز ہوتے ہیں دو قسم کی ہوتے ہیں دو سیڈیز ہوتی ہیں ایک درین سیڈیز ہے ایک گلو سیڈیز ہے ہمارے جتنی بھی دعو ہے یہ ساری گلو سیڈیز کیا اور اس میں جو پائٹ ہے یہ سیسی ہے گلو پائٹ کیوں ہے یہ ڈومینٹ جین ہے جب ہی ہم یہ ڈومینٹ جین ہم پیر اپ کرتے ہیں تو اپنے طرح کے برڈ دے دیتا ہے اوپل پائٹ جو دعو ہے اوپل پائٹ یہ کمپو ہے سیسنگ موٹیشن ہے اور گلو پائٹ کا یہ کمپنیشن ہے پہلے اٹینٹو میں اگر آپ اوپل پائٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ ریڈ پائٹ کا میل آپ بلو پائٹ کی فیمیل کے ساتھ کروز کروائیں گے تو آپ کو جو فیمیل ہیں وہ آپ کو آجیں گی اوپل پائٹ کی پرٹائمنٹ بھی آجیں گے تو اسے اپنے سینوان پائٹ سینوان پائٹ ہے آپ کا ریڈ کی برڈ ہے یہ آگے جتنے بھی موٹیشن پر دیں اس میں استعمال ہونا ہے جس طرح بریڈ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اورچر گرہ میں بھی استعمال ہوئے ہیں اب بار ہم یہ خواب کی باتیں بہت آگے چھتے جائیں کہ بہت باتوں سے باتیں نکلتی جاتی ہیں لیکن یہ جو سینوان پائٹ ہے یہ ایک رساسی تین ہے اس میں اس کا سپلیٹ ہوتا ہے جبکہ آپ سینوان برڈ لگائیں گے تو سینوان برڈ ہی نکلے گا نورپل برڈ کوئی نہیں نکلے گا اگر سینوان برڈ کوئی نکلے گا نکلے گا تو اس کے سپلیٹ بن جائے گا اور یہ آگے آجتے تھے سلور جو سلور ہے یہ دو سیسید جینز کا کمبینیشن ہے سلور پائٹ ایک پائٹ اور ایک سلور یہ دونوں سیسید جین ہے یعنی آپ اسے کمبو بھی کہہ سکتے ہیں دو سیسید جین کا کمبو کہہ سکتے ہیں یہ سیسید جین ہے سلور سلور سے آگے آجتے تھے ترین پائٹ کمگینیشن ہیں سیسرید موٹیشن کтер اور سیلور پائٹ موٹیشن کا ایک کمبینیشن ہے تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس سیسیم اور سیسید جین کا کمبینیشن ہے اس کے لیوہ بریویٹ پائٹ بریویٹ پائٹ بیسیکشن ہے ایک سیسید جین law جن نے ایک پائٹ ہو گیا ایک صور پر ہو گیا اور ایک ہیں کیون سلو جنگز ہیں جیس کا کمبینیشن ہے بریلینٹ پائپ جس سے آگے مزید اور بھی روٹیشنز ہیں لیکن آج ہم صرف بریلینٹ پائپ پر بات کریں گے کیونکہ بے شمار دوستوں کے پاس بریلینٹ پائپ مینی ہے سنور بھی نہیں ہے تو اس سے آگے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سب سے ایک اہم بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو کامیاب ہونے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے آپ کا تعلق اللہ سے صحیح ہونا چاہیے جو اللہ کے احکامات ہیں آپ انہیں صحیح طرح مانیں جو چیزیں آپ پر فرض کی کہیں ہیں وہ آپ کریں نماز آپ پر فرضیں آپ نماز پڑھیں زکاة آپ پر فرضیں زکاة دیں برٹس کے بھی زکاة ہے جو سالانہ ہے وہ اس کی آپ عداد رہیں اس کے علاوہ آپ کو کامیاب ہونے ایک بہترین طریقہ ہے سکتا سکتا آپ دیں اپنا اپنے مال کا اپنے بیوی بچوں اپنے بہن بھائیوں کا اپنے والدین کا سکتا جو سب سے پہلے حق دار ہے وہ آپ کے غریب رشتے دار اس کی حق دار ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے آپ کے محلے داروں کا اگر آپ نے کامیاب ہونے اپنا تعلق اللہ سے آپ سہی رکھیں وہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان سب کو آپ مانیں جب تک اللہ نہ چاہے آپ کوئی نہیں گلا سکتا جب اللہ آپ کے ساتھ ہے کوئی دمیہ آپ کی مخالف ہو جائے کوئی آپ کو پروانی ہونے چاہیے کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ تمام لوگوں بہت شکریہ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے میری بات سنی اسلام علیکم